بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز بچوں اسی باب کا اگلا سبق ہے محول کے حیاتیاتی عوامل حیات کا مطلب زندہ ایسے عوامل جن کا تعلق زندہ چیزوں سے ہوتا ہے بائیوٹک فیکٹرز آف انوائرمنٹ محول کے حیاتیاتی عوامل محول میں کردار کے لحاظ سے جانداروں کی تقسیم یعنی محول میں تین قسم کے جاندار اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہ کون سے ہیں پہلے ہیں پیدا کنندگان نام سے ظاہر ہے پروڈیوسر یعنی پیدا کرنے والے غیظہ پیدا کرنے والے دوسرے جانداروں کے لیے اور دوسری قسم کے جاندار ہیں سارفین کنزیومر سارف جیسے بجلی کے سارفین بجلی استعمال کرنے والے یعنی پیدا کنندگان کی خوراک کو استعمال کرنے والے کھانے والے سارفین اور تیسری قسم کے جاندار ہیں تحلیل کن اندگان یا تحلیلیے ڈی کمپوزرز یہ بھی نام سے ظاہر ہے کہ غزہ کی تحلیل کرنے والے الگ الگ کرنے والے توڑ پھوڑ کرنے والے شکست و ریخت کرنے والے آئیے پڑھتے ہیں ان کی تفصیل آگے آئیے ترتیب سے پڑھتے ہیں پہلا نمبر پیدا کن اندگان کا ہے پروڈیوسرز کا ہے نام سے ظاہر ہے جو خوراک پیدا کرتے ہیں ایسے جاندار جو زیائی تعلیف یعنی فوٹو سینٹسز کے ذریعے خوراک تیار کرنے کے قابل ہوتے ہیں جس کو تمام دوسرے جاندار کھاتے ہیں زیائی تعلیف زیا کا مطلب روشنی اور تعلیف کا مطلب جڑنا ہوتا ہے یعنی روشنی کی موجودگی میں مختلف اجزاء جڑ کر خوراک تیار کرتے ہیں یہ سامنے کی شکل میں جو پتے کا رنگ سبز نظر آ رہا یہ دراصل زیائی تعلیف کے نتیجے میں تیار کی گئی خوراک ہے اور اس خوراک کو تمام دوسرے جاندار کھاتے ہیں ان جانداروں میں پودے اور کچھ بیکٹیریا شامل ہیں پودوں کی تو فہرست بہت لمبی ہے جن میں چارے والے پودے ہیں جن میں پھول ہیں پھل ہیں سبزیاں ہیں تمام پیدا کنندگان میں شامل ہیں اور کچھ بیکٹیریا بھی ان کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہوا میں آکسیجن کا تناسب برقرار رہتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ پودے ہوا میں آکسیجن چھوڑتے ہیں اور وہاں سے کاربن ڈائیوکسائیڈ حاصل کرتے ہیں یہ پودوں کا سانس لینا کہلاتا ہے جیسا ہم سانس لیتے ہیں کہ ہم ہوا سے آکسیجن لیتے ہیں اور اپنے جسم سے پھے پھڑوں سے کاربن ڈائیوکسائیڈ نکالتے ہیں پودے اس کے بالکل الٹ سانس لیتے ہیں کہ ہوا سے کاربن ڈائیوکسائیڈ لیتے ہیں اور خود ہوا کو ہمارے لیے آکسیجن دیتے ہیں اور اس سے آگے ہیں سارفین کنزیومرز یعنی صرف کرنے والے خرچ کرنے والے یا استعمال کرنے والے پودوں کی خوراک کو استعمال کرنے والے جو جاندار ہیں وہ سارفین کہلاتے ہیں سبز پودوں کی علاوہ تمام جاندار خود خوراک تیار نہیں کر سکتے اور بلا واسطہ یا بل واسطہ بلا واسطہ بغیر کسی واسطے کے یعنی براہ راست اور بل واسطہ کسی واسطے کے ساتھ سبز پودوں کی تیار کردہ خوراک استعمال کرتے ہیں یعنی جو جاندار سبز پودوں کی تیار کی ہوئی خوراک استعمال کرتے ہیں وہ سارفین ہیں یعنی وہ استعمال کرنے والے ہیں اسی لیے یہ جاندار سارفین کہلاتے ہیں ان جانوروں میں سبزہ خور یعنی جو چارہ کھاتے ہیں پٹھے کھاتے ہیں ہربی وورز کہتے ہیں انگریزی میں گوشت خور جو جانور گوشت کھاتے ہیں کارنی وورز اور ہما خور جو سب چیزیں ہڑپ کر جاتے ہیں اومنی وورز یہ جانور سارفین میں شامل ہیں اور آگے ہم ان سب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں یہاں دیکھئے گائے گھاس کھا رہی ہے گھاس پیدا کنندہ ہے خوراک پیدا کر رہا ہے گائے کے لیے اور گائے سارف ہے سرف کرتی ہے استعمال کرتی ہے یہ کچھ اور تصویریں ہیں سارفین کی یہ سبزہ خور سارفین ہے ہربی وورز عزیز بچوں ہم نے پہلے پڑھا کہ کچھ جانور بلا واسطہ اور کچھ بل واسطہ پیدا کنندگان کو کھاتے ہیں یعنی گھاس وغیرہ کو کھاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ گائے بھینس اور بکری یہ بلا واسطہ کھاتے ہیں یعنی براہ راست کھاتے ہیں پیدا کنندگان کو گھاس وغیرہ کو اور ان کے علاوہ شیر ہے بھالو ہے چیتہ ہے یہ گوشت کھاتے ہیں اور کن جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں جو پیدا کنندگان کو کھاتے ہیں جو چارہ کھاتے ہیں گائے بھینس بکری ان کو یہ کھاتے ہیں تو یہ بل واسطہ کھاتے ہیں ایک واسطہ کے ساتھ کھاتے ہیں ہیں یہ بھی سارفین یہ ایک چڑیا گھر ہے اور باہر کھڑے لوگ ایک بکری کو شیروں کے آگے پھانکتے ہیں اور یہ دیکھئے شیر جھپٹ پڑے ہیں بکری کے اوپر اور بچے باہر کھڑے ڈر رہے ہیں تو یہ شیر سارفین میں سے ہے جو بلواستہ پودے کھاتے ہیں یعنی یہ بکری کو کھا رہے ہیں اور بکری کی گزہ پودے ہیں سبز چارہ ہے تو یہ بلواستہ سارفین ہے جو پیدا کنندگان کو کھاتے ہیں آئیے بچوں ہم پڑھتے ہیں ہما خور سارفین کے بارے میں جو سب چیزیں کھا جاتے ہیں کوہ ہے بھالو ہے یہ چیتہ ہے انسان ہے اور آگے ہم دلچسپ ویڈیوز دیکھتے ہیں ان کی بچوں یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کوہ ہما خور سارف ہے تقریبا ہر طرح کی چیز ہڑپ کر جاتا ہے بچوں سے بھی چھین کر کھا جاتا ہے یہ گلاس میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور کوہ اسے نکالنا چاہ رہا ہے نکل نہیں رہی پریشان ہے اور کوئی تدبیر اختیار کر رہا ہے اور یہ کنڈی بنا کر اس چیز کو باہر نکال رہا ہے اور یہ باہر یہ باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا انسان بھی ہما خور ہے کھانا نہ ملنے سے بھوکے رہ جانے والے تو آپ نے دیکھے ہوں گے مگر ایک وقت میں درجن افراد کا کھانا کھانے کے بعد بھی کسی کی بھوک نہ مٹے یہ شاید ہی آپ نے سنا ہو قیصلہ باد میں ایک ایسے ہی شخص سے ملوا رہے ہیں جیئر نیوز کرمائند لیاقت علی انجم اپنی اس ریپورٹ میں آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ سال میں صرف ایک دفعہ ایدال ازہا کے موقع پر پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے اور اس روز وہ تقریباً ایک سو کلو گرام گوشت اکٹھا کرنے کے بعد اسے اُبال کر لیمون ڈال کر اپنے پیٹ کی آگ بجاتا ہے 48 سالہ عبدالسطار کا تعلق آزاد کشمیر کے زلہ میرپور کے علاقے ڈڑیال سے ہے یہ شخص فیصل آباد کے علاقے امیپور میں ایک نیجی تقریب کے دوران مسلسل تین گھنٹے تک کھاتا رہا اور اس دوران اس نے 24 کلو گرام گوشت پر مشتمل دو دے گئیں تیس کولڈ رنگز اور تقریباً تین کلو دہی کھایا کھانے کے دوران عبدالسطار سگرٹ بھی پیتا رہا 24 کلو وہ اس تین گھنٹے میں لگا تار بغیر کسی وقفے کے اور ساتھ بوتلیں بھی اور ساتھ دہی بھی تھا جو اس نے کھایا ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا لیکن آنکھوں سے دیکھ کے تو ماننا پڑتا ہے دو دے گئے اس کے لئے پکائیاں اور ایک مہمانوں کے لئے یہ جو ہمارے مہمان ہیں ہمیں اور بندواز کرنا پڑے گا عبدالسطار کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے اس کی تین بیٹیاں اور چار بیٹے ہیں اور وہ بچپن سے ایسے ہی کھاتا آ رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ چار سے پانچ گھنٹے تک مسلسل کھاتا ہے اور اس کے دو گھنٹے بعد وہ پھر اتنا ہی کھا سکتا ہے گربت کے باعث اس کے لئے اپنا پیٹ بھننا ناممکن ہے اس لئے وہ مختلف شادیوں اور تقریبات میں جا کر گزارا کرتا ہے یہ پوری سرار شخص ہر طرح کا کھانا پسند کرتا ہے اور ایک وقت میں دو سگریٹ سلگا کر ایک ہی ساس میں ختم کر دیتا ہے میرے ساتھ کھڑا یہ شخص عبدالسطار کوئی معفوق الفطرت مخلوق نہیں بلکہ ایک عام سا انسان ہے اور ایک وقت میں درجن افراد کا کھانا کھانا اس کا معمول ہے اس کا مطالبہ ہے کہ حکومتی اور عوامی سطح پر اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ آسانی سے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے پیدا کنیندگان اور سارفین کے بعد ہم پڑھتے ہیں تحلیلیے تحلیل کنیندگان ڈی کمپوزر یعنی جو غزا کو یا مادوں کو تحلیل کر دیتے ہیں ان کی وجہ سے مادے گل سڑ جاتے ہیں تو ایسے جاندار جن کے عمل سے مردہ پودوں اور جانوروں کے جسم یا جانداروں سے پیدا ہونے والے مادے گل سڑ جاتے ہیں ان میں بیکٹیریا اور فپوندیاں شامل ہیں بائیں طرف کھنبیاں سی نظر آ رہی ہیں آپ کو اور اس طرح کی اور بھی بہت سی قسم کی کھنبیاں ہوتی ہیں جنہیں عام زبان میں پد پیڑے کہتے ہیں یہ تحلیلیے ہیں تحلیل کنندگان ہیں اور دائیں طرف جو بیکٹیریا ہیں ان کی وجہ سے بھی مادے گل سڑ جاتے ہیں اس وجہ سے ان کو تحلیلیے یا تحلیل کنندگان کہتے ہیں عزیز بچوں محول میں تحلیلیے اہم کردار ادا کرتے ہیں دراصل گڑنے سڑنے کے عمل میں پیچیدہ مرقبات سادہ مرقبات اور اناثر میں تبدیل ہو جاتے ہیں جنہیں پودے اور دوسرے جاندار دوبارہ استعمال کر لیتے ہیں اس کی مثال بہت آسان ہے کہیں کوئی جانور مر جائے تو اس کا جسم جو ہے وہ گل سڑ جاتا ہے اور زمین کا حصہ بن جاتا ہے اور وہ بطور خاد استعمال ہوتا ہے جو دوبارہ پودے استعمال کرتے ہیں ان کو خاد کے طور پر یہ عمل یہ بازیافتگی کا قدرتی عمل ہے یعنی دوبارہ حاصل کر لینے کا کوئی چیز اگر استعمال کر لی جاتی ہے تو جو چیز بچتی ہے وہ پھر دوبارہ جانداروں کے استعمال میں آ جاتی ہے یہ بازیافتگی یا ری سائیکلنگ کا قدرتی عمل ہے یہ کھنبیاں سی نظر آ رہی ہیں بائیں طرف یہ پادپیڑے پنجابی میں کہتے ہیں ان کو اور دائیں طرف جو گول کیڑے ہیں اس طرح کے اور بھی بہت سے کیڑے ہیں جو چھوٹے چھوٹے خردبینی جاندار ہیں یہ تمام چیزوں کو گلنے سڑنے میں مدد دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور یہ بازیافتگی کے لیے بھی ضروری ہے سادہ کیمیای مرکبات کو سادہ مرکبات میں بھی یہی تبدیل کرتے ہیں دیکھئے مرے ہوئے جانور میں یہ کیڑے اس کی کس طرح تحلیل کرتے ہیں سادہ کی مرکباتрядین سادہ کس طرح